موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز با خبر پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران جعفر خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے ملتان کا جہاں چائلڈ پروٹیکشن این ویلفیر بیورو کا ریسکیو آپریشن گھر سے بھاگے اور بھیک مانگتے سات بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے رپورٹ کر رہے ہیں اشیق یاسین شائل پروٹیکشن این ویلفیر بیورو کا ریسکیو آپریشن گھر سے بھاگے بھیک مانگنے والے سات بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے حفاظتی تحویل میں لے لیے کہ بچوں میں آٹھ سالہ غلام مصطفیٰ پانچ سالہ بوبکر چودہ سالہ ارباز بارہ سالہ نعیم بارہ سالہ دلشاد سات سالہ حمدہ اور آٹھ سالہ عثمان شامل ہیں بچوں کو مسہوم شہر روڈ جنرل بسٹین پیر خور رشید کلونی سورج میں انیبال پرچوک سے حفاظتی تحویل میں لیا گیا بچوں کو بہتر سولیات کی فرامی کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقیل کر دیا گیا ہے رکشہ ڈرائیور کا جرم بن گیا ٹھیکے دار کے گھنڈوں کا بہمانہ تشدد رکشہ ڈرائیور کو شدید زخمی کر ڈالا رپورٹ کر رہے ہیں بلال احمد فاروق آباد کے لاری اڈے پر بیس روپے کی رکشہ پرچے نہ لینا غریب ڈرائیور کا جرم بن گیا رکشہ پرچے کے ٹھیکے دار نے اپنے گھنڈوں کے مدد سے غریب ڈرائیور کو بہمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ٹھیکے دار اپنے گھنڈوں کے مدد سے ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے فاروق آباد کے لاری اڈا کے یہ مناظر ہے جہاں پر بیس روپے کی رکشہ پرچے نہ لینا غریب ڈرائیور کا جرم بن گیا رکشہ پرچے کے ٹھیکے دار نے اپنے گھنڈوں کے مدد سے غریب ڈرائیور کو بہمانہ تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے رکھ کریں گے لودرہ کا جہاں ڈی پیو سید قرار حسین کی زیر سرپرستی جعوید الاسلام شہید پولیس لائن میں کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل میں ترقی کے لیے محکمانہ امتحان بی ون کا انعقاد کہا امتحان میرک پر ہوگا اور اصل حقدار کو ان کا حق دیا جائے گا ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان جعوید الاسلام شہید پولیس لائن میں کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل میں ترقی کے لیے محکمانہ امتحان بی ون کا انعقاد ہوا ہیڈ کانسٹیبل کے امتحان میں ایک سو پندرہ کانسٹیبلان شامل ہوئے ڈی پیو سید قرار حسین امتحان کے چیرمن ہیں جبکہ محمران میں ایس پی انویسٹیگیشن سید محمد عباس ڈی ایس پی کیرورپکہ آبد وڑائج اور ڈی ایس پی لیگل توقیر انورد شامل ہیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی پیو سید قرار حسین نے کہا کہ تمام امتحان میرٹ پر ہوگا اور کسی ملازم کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی محکمانہ ترقی کے امتحان میں شفافیت یقینی بنائی گئی ہے تاکہ اہل امیدوار میرٹ پر آگے آسکیں امتحان خالصتاً میرٹ پر ہوگا اور اصل حقدار کو ان کا حق دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکار اپنی محنت لگن امانداری اور قابلیت کو اپنا شعار بنائیں عمران علی آوان ویروٹیف این این نیوز لودران رکھ کریں گے شیخ اپورا کا جہاں نواحی علاقہ مرید کے پولیس نے قتل اغوار ڈکیتی کی لا تداد وارداتوں میں پنجاب کے پانچ ازلا کے سولہ تھانوں کو بطلوب زین ڈکیت گینگ کے چار ارکان کو نارنگ منڈی سے گرفتار کر لیا ریپورٹ کر رہی ہیں فروہ ادریز شیخ اپورا کے نواحی علاقہ مرید کے پولیس نے قتل اغوار ڈکیتی کی لا تداد وارداتوں میں پنجاب کے پانچ ازلا کے سولہ تھانوں کو مطلوب زین ڈکیت گینگ کے چار ارکان کو نارنگ منڈی سے گرفتار کر لیا ملزموں کے قبضہ سے پانچ راکھ روپے کی نقدی اصلہ مسروکہ موٹر سائیکل پر آند ایس ایچو نارنگ کو تاریفی سرٹیفکیٹ دیا گیا ڈی پیو شیخ پڑا گازی صلاح الدین نے ڈی ایس پی مرید کے کیسر مشتاق ایس ایچو تھانا نارنگ انسپیکٹر انور سیال ایس ایچو تھانا سیٹی مرید کے انسپیکٹر فیصل اور انسپیکٹر محمد نوید انجم پی آر او واجت علی کے ہمراہ مرید کے میں پریس کانفرنس کی اور کھلی کے چہری لگائی اس موقع پر ڈی پیو گازی صلاح الدین نے بتایا ایس ایچو نارنگ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کالا کھتائی روڈ پر ایک ڈیرہ پر چھاپا مار کر زبردست فائرنگ کے تبادلہ کے بعد قتل اگوار ڈکیتی کی وارداتوں میں پنجاد کے چھے ازلا کے سولہ تھانوں کو مطلوب استیاری ڈکیت گینگ زین اور اس کے چار ساتھیوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ ستین پسٹول اور ایک رائفل پانچ راک کی نقدی اور ایک ملس روکہ موٹر سائیکل پر آمد کر لی انہوں نے بتایا ملسموں نے چند روز قبل کالا کھتائی روڈ پر دورانے ڈکیتی ایک شہری کو بھی قتل کر دیا تھا جبکہ پنجاد کے ازلا لاہور شیخ پرا فیصلہ آباد گجرا والا بغیرہ کو ایک عرصہ سے مطلوب تھے گینگ کو گرفتار کرنے پر ایسے چو نارنگ انسپیکٹر انورسیال کو ڈی پیو نے تریفی سرٹیفکیٹ دیا جبکہ شہریوں میں ڈاکوں سے پر آمد ہونے والی پانچ لاکھ کی رقم تقسیم کی کیمرہ ٹین کے ساتھ فروادریس بیوڑو چیف ای این این نیوز شیخ اپورا خبر شامل کریں گے میلسی سے جار ڈسٹرک پولیس آفیسر بہاڑی اختر فاروق نے ہیدر سکارڈ پولیس کو فعل کیا جس کی بدولت سٹریٹ کرائمز میں وہ سے کمی آئی رپورٹ کر رہے ہیں میاں وجہت میلسی ہیدر سکارڈ بننے سے جرائم میں کمی ڈسٹرک پولیس آفیسر اختر فاروق نے میلسی میں ہیدر سکارڈ جب سے فعل کی ہے اس دن سے میلسی شہر میں منشات فروڑ جرائم پیشہ فراد اور چوری کی وارداتوں میں کمی ہوئی ہے ہیدر سکارڈ دن رات شہریوں کو تحفظ فران کرنے میں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اپنی ڈیو ٹیم آنداری سے ساری انجام دے رہے ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر ار ویہاڑی اختر فاروق نے ہیدر سکارڈ کے انچارج عمر فاروق اور فمیٹا اور ان کی تمام ٹیم کو تعریف کی اور انہیں خراج تحسین دیش کیا کیمرمین ٹیم کے ساتھ میاں وجات بیورچیف اے این این میل سنگ رکھ کریں گے ظاہر پیر کا چاند نواہی علاقہ ججہ آباسیہ میں گورنمنٹ سیکنڈری سکول کے آٹھ کمروں پر مستمیل امارت کی افتتائی تقریب منعکت کی گئی تقریب کے مہمان خصوصی ایم پی اے حلقہ پی پی ایک سو اٹھاون میاں محمد شفی تھے تقریب کا آغاز سلاوت اکلام پاک سے کیا گیا سٹیج سیکٹری ایمان آباسی نے ناتھ شریف پڑھ کر تقریب کا بقیدہ آغاز کیا مہمان خصوصی میاں محمد شفی نے خطاب کرتے ہوئے کہا مہمان خصوصی میاں محمد شفی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ججہ آباسیہ گورنمنٹ سیکنڈری سکول جو کہ امارت جیسی بنیادی سہولت سے محروم تھا بچے زمین پر بیٹھ کر کھلے آسمان تلے شدید سردی گرمی میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور تھے دنیا میں اگر ہر چیز دیکھی جائے تو وہ بانٹنے سے گھٹی ہے مگر تعلیم ایسی دولت ہے جو کہ بانٹنے سے گھٹی نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے مقامی میڈیا کے نمائندوں نے اس اہم ایشو کو جاگر کیا جس کی بدالت سکول کی بلڈنگ کا بنیادی دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا خبر شامل کریں گے میلسی سے جہاں اسسٹنٹ کمیشنر منصور کازی کا رولر ہیلتھ سینٹر میں پولیو کیمپ کا دورہ ایمرجنسی وارڈ کو بھی چیک کیا میلسی اسسٹنٹ کمیشنر منصور کازی کا رولر ہیلتھ میں پولیو کیمپ کا ویزٹ کیا اس موقع پر ایمرجنسی وارڈ کو چیک کیا وارڈ میں نیٹ اینٹ کلین بریفنگ دی اور عوام کا دیرینہ مطالبہ خراب ایکسرے مشین اور بیزلی کی پرابلم کو کہ اس مسئلے پر ہنگامی بنیاد پر حل کرنے کے اقامات جارے گیے کیمپ کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ میاں ووجات بیورچیف این این میلس رکھ کریں گے ملتان کا جہاں چائلڈ پروٹیکشن این ویلفیر بیورو انتظامیہ کی جانب سے ادارے میں رہائش پذیر لاوارس بیاسرہ بچوں کو علامہ اقبال پارک کا تفریحی دورہ بچوں کو علامہ اقبال پارک کا تفریحی دورہ کروایا گیا تفریحی دورہ کا مقصد بچوں کے لئے صحت مدانہ سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا بچوں نے پارک میں خوب حلہ گلہ کیا اور جولوں سے خوب لفت اندود ہوئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو انتظامیہ کی جانب سے بچوں کے لئے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا گیا تھا کیمرامین فران رفی کے ساتھ اشیق یاسین این این نیوز ملتا خبر شامل کریں گے اوکارا سے جہاں نواہی گاؤں سترہ ڈی میں درندہ صفت آدمی نے تین سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی پولیس تھانہ شیرگرڈ نے ایف آئی آر درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا نواہی گاؤں سترہ ڈی میں بچی کا والد احمد علی اپنے اہل و ایال کے ساتھ کھیتوں میں کام کاج میں مصروف تھا کہ اس کی تین سالہ بیٹی نائلہ بی بی تھوڑا دور کھیل رہی تھی بچی کو کھیلتے دیکھ کر ملزم ولی محمد عرف بلو نے زیادتی کی کوشش کی بچی کی چیخوں پکار سن کر والد اور ساتھ کام کرنے والے لوگ موقع پر پہنچ گئے واقعی اطلاع پولیس تھانہ شیرگرڈ کو دی گئی پولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے ملزم ولی محمد عرف بلو کو گرفتار کر کے مقدمہ درچ کر لیا خبر شامل کریں گے کنکورٹ سے جہاں آوارہ اور پاگل کتوں کے کارنے کا سلسلہ نہ رکھ سکا مزید نو افراد کو کار لیا ویکسین کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا تفصیلات چانے گے غلام اسکر سبزوئی کی اس رپورٹ میں کندہ کورٹ کے نوائے علاقوں میں کتوں کے کارنے کا سلسلہ نہ رکھ سکا آج مزید نو افراد کو پاگل اور آوارہ کتوں نے کار لیا کتوں کے کارنے سے زخمی ہونے والوں میں سے چھ سالہ ماریا غلام عمد شیخ عمران اوگائی عبدالباری بلکانی جان محمد عظر حلی محسن علی دہانی عبدالماجد اور محمد عساق بھائیو شامل ہیں زخمی کے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر ویکسین لگانے کے بعد گھر روانہ کیا گیا ظلائن سلامیہ کے عدم تاوجہ کے باعث کتہ مار مہم تا حال شروع نہ ہو سکی کتوں کے کارنے والے بڑھتے ہوئے واقعات کے باعث اہل علاقہ میں خوف و حراس پھیل گیا کیمرامین حیدر سندھی کے ساتھ کلام اسکر سبزوئی این این نیوز کندھا کوٹ خبر نگر سے فیلحال اتنا ہی باخبر نینے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہمارا نصفل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نکے بان آپ دیکھ رہی ہیں این این نیوز باخبر پاکستان محمد عمران جعفر